ہاں جی کیا حال چال آپ سبھی کا ایک دم بڑیا تو بھائیز آج ہمارا جو ٹوپک ہے فرسٹڈ باکس کے اوپر ہے جی ہاں وہی باکس جس میں ہم وہ ساری میڈیسین کو رکھیں گے جو آپ کو ایمیزنس کے طور پر جن کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو ایک ہی باکس کے اندر وہ سبھی مل جائے تو ان میں میں جو جو میڈیسین میں نے رکھی ہے میں آپ کو دیکھ کر کے دکھاؤں گا وہ کیا کیا میڈیسین ہے اور وہ کہاں کہاں وہ یوز ہوگی وہ ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو بھائیز یہ جو باکس ہے نا یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے میں خاص سے بھی چھوٹا ہے اس کا کام بہت زیادہ ہے ضروری ہے کیونکہ آپ کے اگر کہیں پر بچھوڑ لگتی ہے یا کسی اور کو بھی چھوڑ لگتی ہے اب وہاں پر بھی اس کو لے کر جا سکتے ہو بہت چھوٹا ہے اپنے جیم میں ڈال کر بھی اس کو لے کر جا سکتے ہوں ویڈیو کو پہلے ہی میں نے بہت چھوٹا بنایا ہے تو گائیز آپ اس کی پر مت کرنا نہیں ہے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کیس میں رکھنا ہے کیسے اس کو بنانا ہے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بیس کی یعنی اس پر کر کے ڈبے گی یہ ڈبا کیا ہے یہ ٹیفن بوکس ہے جس میں وہ اپنا کھانا رکھتے ہیں چھوٹا سا ٹیفن بوکس ہوتا ہے بچوں کو بھی دیتے ہیں تو یہ چھوٹے سائز کا میں لے کر آئے ہوں مجھے ماتر پان سات روپے کا بڑا ہے اگر آپ نے بڑا فسٹڈ بوکس بنانا ہے تو آپ کو بڑا ٹیفن بوکس لے آنا ہے تو پلاسٹیک کا لے کر آؤ تو زیادہ اچھا ہے اس پر کار سے یہ بند ہو جاتا ہے تو اس پر کار سے میں چھوٹا سا لے آیا ہوں تو بات کرتے ہیں اس جو ہم نے اسمان بھرنا ہے نا اس کی تو سب سے پہلے آپ نے اس میں کینچی رکھنی ہے اس سائز کی میں کینچی لے رہا ہوں کیونکہ زاہر سے بات ہم نے دبی چھوٹی سی ہے تو یہ اس پرکار کی پٹی ہم نے لے لیں پٹی وہ ہوتے ہیں جالی دار جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ والی اس کو پٹی کہتے ہیں اس میں ائرکروس ہوتی ہے اس پرکار کی ہم نے کوٹن لے لی رہے ہیں یہ بڑے پاؤچ جو سری جو بڑا پیکٹس ہے نا جو کوٹن کا یہ میرے پاس پڑھا تھا تو یہ سری ڈیٹول ہے تو اس کو لے لینا ہے تو اس کو تھوڑا ہی ہمیں زیادہ نہیں لینی ہے تھوڑی سی ہمیں یوز ہوگی یہ اس پرکار کی ہمارے ٹیپ ہے اس کو ڈوکٹر ٹیپ کہتے ہیں یہ کافز کی ہوتی ہے اور اس پرکار کی پلاسٹک کی ملتی ہے میں پلاسٹک کی آپ کو دکھاتا ہوں جیسے پلاسٹک تو نہیں ہے ویسے ہی ہے پلاسٹک جیسا کہ ایک مٹیریل ہوتا ہے اس کی بنی ہوتی ہے خاص سے یہ بھی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور کافز والی بھی ٹوٹ جاتی ہے پلاسٹک کی وہاں پر یوز ہوتی ہے جہاں پر آپ نے پانی کا کام کرنا ہے جیسے میں نے ہاتھ مل پیٹی ہوئی نا تو اس سے پانی کروز نہیں ہوتا آپ کے ذکم میں پانی نہیں لگے گا جہاں پر بھی آپ کو ذکم ہوگا ہے جہاں اپنے میڈیسن لگائی ہوگا تو یہ ہماری میڈیسن ہے سب سے امپورٹنٹ اس کا نام آپ نے سکرین شوٹ آپ نے لے لینا ہے ویڈیو کو پوش کر کر لے سکتا آپ اس کو جا کر ڈاکٹر سے سیدھا دکھا کر آپ لے سکتے ہو بیٹر ڈین کمپنی کی بھی آتی ہے بیٹر ڈین ایکٹیوی کمپنی کا نام ہے وہ بھی سیم یہی والی میڈیسن بناتی ہے یہ تور اسی آپ کو مہنگی پڑے گی کیونکہ یہ کمپنی کی ہے اس میں کوئی کمپنی نہیں ہے سیدھا فورمولا ہے تو آپ کو جو صحیح لگے آپ لے لے نا نہیں ملے تو بیٹر ڈین کہہ کر آپ بیٹر ڈین کی بھی لے سکتے ہو اس لیے آپ کو مل جائے گی دو ہم نے انہوں کے پیکٹ لیاں آپ کو باس انہوں پڑھاؤ یا کچھ بھی پڑھاؤ جو ایسیریٹی اور گیس میں یوز ہوتا ہے کچھ بھی چیزی سے پڑھی ہو وہ آپ لے لے نا کیونکہ جو گیس ہوتی ہے نا اس صحیح ہارڈ اٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو تو یہ بھی ایمرجنسی کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہو یا گیس کی یا کسی اس پرکار کی میڈیسنی یوز کر سکتے ہو تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ ہے سپریٹ تو ڈاکٹر سپریٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہو میں نے جو کھولا سپریٹ ملتا ہے نا آم سپریٹ ملتا ہے سینیٹیزر میں پڑھتا ہے وہ ایسلی آپ کو مل جائے گا وہ بہت زیادہ سستہ ملتا ہے تو آپ کھولا سپریٹ جیسے آم ملتا ہے وہ لے سکتے تو اس میں پانی ڈال کر اس کو ہلکا بھی کر سکتے ہو یا سیدھا ہی ایسے اپلائی کر سکتے ہو اپنے زکم کو ساپ کرنے میں تو یہی سمان ہے آپ دیکھ لینا تو اس کو اپنے بھر لینا ہے تو بھرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا چھوٹا سا ڈپا ہے اس کے لیے ہم نے ہر چیز کو چھوٹے اکار میں بنانا ہوگا سب سے پہلے اس پٹی کو ہافٹ کر دیں گے چھوٹا اس کا اکار کر دیں گے مطلب تو اس کو چھوٹا کر لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کیسے ہم نے لپیٹنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی لے لینا ہے میں نے یہاں پر نیوز پیپر لیا ہے میرے پاس دوسرا کوئی کاغذ اس وقت نہیں تھا تو میں نیوز پیپر میں اس کو لپیٹ کر آپ کو دکھاتے تو اس پرکار سے میں نے اس کے اندر اس کو بھر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو میں نے بنا لیا ہے اس پٹیوں کو بھر لیا ہے ایک ختم ہو جائے تو دوسری ہم بھر لینا ہے تو اس پرکار سے ہم نے کوٹن کو بھر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر کوٹن میں نے تھوڑی سے کم بھری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بھر لینا یا پھر اگر ہماری کم ختم ہو جائے گی تو ہم اور بھر لیں گے تو یہ جو ہماری باقی کی تین چیزیں ہیں نا اس کو ہم کسی شیشی میں بھریں گے میرے پاس فیلال کے لیے کانچ کی شیشی پڑھی ہے ہوموپیتھک جو میڈیسن ہوتی نے اس کی شیشی میرے پاس پڑھی ہے ہوموپیتھک میڈیسن کے شیشی ہوتی ہے نا اس میں اگر آپ اس کو ٹیڑا کرو گے تو اس میں ایک ایک بوند بھی وہ میڈیسن باہر آتی ہے تو اگر ہم اس میں ڈیٹوز یا اس بیٹا ٹن کو بھریں گی نا ٹیڑا کرنے پر وہ بھی ایک ایک بوند باہر آئے گا تو یہ شیشی میرے حساب سے پرفیکٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی پڑھی ہو کانچ کی پلاسٹی کی کسی بھی پرکار کی شیشی ہو چاہے آئی ڈروپ کی شیشی ہو اس میں بھی آپ اس کو بھر کے رکھ سکتے ہو اپنی ڈبی کے انسار ہماری جو تینوں کانچ کی جو بوٹلز ہیں نا تو ان میں ہم نے ایک ایک کر کے سب ہی چیزوں کو بھر لیا ہے ایک میں ہم نے ڈیٹول ایک میں ہم نے بیٹا ٹن اور ایک میں ہم نے سپریٹ کو بھر لیا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس میں کونسی چیز ہم نے بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو رکھتے چلے آئیں گے اس میں ہم نے ڈیٹول بھرا ہوا ہے اس کانچ کی شیشی میں ڈیٹول ہے دوسری والی میں بیٹا ٹن ہم نے بھر دیا اور تیسری والی میں ہم نے اپنی جو سپریٹ تھی اس کو اوپر تک بھر دیا ہے پر اس میں ایک پرولم یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے اوپر لیبل نہیں لگائیں گے کچھ لکھر نہیں لگائیں گے تب تک ہمیں معلوم نہیں پڑھا چلے گا کہ اس میں کونسی چیز ہے جیسے کہ اس میں ڈیٹول ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر ایک چھوٹ ایزی کاغذ کو چپکا دوں گا اور اس کے اوپر میں لکھ دوں گا کہ اس کے اندر ڈیٹول ہے اور اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوگی نا ڈیٹول کی وہ بھی مجھے اس کے اوپر لکھنی پڑے گی تب ہی ہمیں معلوم پڑے گا کونسی دوائی جو ہم نے اس میں ڈالی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کونسی ہے تو اس سبھی میں ہم لیبل لگا لیں گے ہاتھوں سے لکھ کر لگا سکتے ہو میں یہاں پر پرنٹر سے ایک کاغذ پر اس پرکار سے پرنٹ آؤٹ میں نے نکال لیا ہے ایک کے اوپر تین بار ڈیٹول سپریٹ اور ڈیٹرین لکھ لیا ہے تاکہ ہماری جو بوٹل ٹیڈی ویڈیو تو تو بھی اس کے اوپر لکھا ہوا دکھ جائے میں میں نے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور تین تین بار اس کا نام اس لیے لکھا ہے تاکہ بوٹل جس ڈیریکشن میں بھی پڑی ہو تو بھی ہمیں اس کا نام دکھیں تو اس کو لگا لینا ہے اب ہم ساری چیزیں ہماری ہو چکے ہیں ریڈی اب ہم اس ڈبی میں جو ہمارا ٹیفن بوکس ہے چھوٹا سا اس میں ہم سبھی چیزوں کو بھر لیں گے سب سے پہلے ہم نے اس پرکار کی جو دو پٹیوں کی ہم نے یہ بنایا تھے تو اس کو ہم نے رکھ لیا ہے پھر ہم نے کوٹن جو ہے ہماری اس کے سائیڈ میں یہاں پر رکھ لیں گے ہم نے پورے اچھے پرکار سے اس کو فٹ کردینا ہے ساری چیزوں کو تاکہ ہم بوکس کو بند کریں گے تو بوکس ہمارے جو ہوگا اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہیلے نا اچھے پرکار سے ہم نے فٹ کردینا ہے ان چیزوں کو اسی اقار سے ہم نے اس کو کھاٹا اور بنایا تھا ساری چیزوں کو تو جو انو کے پاؤچ ہیں سب سے اوپر بھی میں رکھ سکتا ہوں پر میں یہاں پر سب سے نیچے رکھوں گا کیونکہ یہ سب سے کم use ہوں گے تو اس پرکار سے ہم نے ساری چیزیں رکھ لیا ہے اور یہ جو ہماری جو بوٹس تھی ان کے اوپر ہم نے اچھی پرکار سے اس کو چپکا لیا تھا ہماری جو لیوز تھے تو اس کو گلیو کی مدر سے نہیں چپکایا تھا کیوں بھی گلیو کی اگر مدر سے میں اس کو چپکا تھا تو کانچ کے اوپر وہ نہیں چپکتا تو میں نے اس کے اوپر سیلو ٹپ کی مدر سے اس کو چپکا ہے سب ہی چیزیں ہماری آ چکے ہیں اوپر سے ہم اس کو کانچ کو رکھ دیں گے دیکھیں یہ بوکس ہمارا ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے پوری پرکار سے اچھی پرکار سے فٹ کر لیا اگر میں اس کو گھوماؤں گا بھی نا تو بھی یہ باہر نہیں نکلے گی نہیں گریں گی دیکھ سکتے ہیں تو ہماری ساری چیزیں تو اس میں فٹ ہوگی اچھی پرکار سے اب ہم کیا کریں گے جو اس کا بوکس ہے نا اس کے اوپر بھی ہم اس کو لکھ کر لگائیں گے کہ یہ فسٹڈ بوکس ہے تاکہ ہمیں یاد رہے یا پھر کوئی دوسرا بھی اس کو اگر یوز کرتا ہے تو اسے معلوم ہو یہ فسٹڈ بوکس ہے تو اس پرکار کا جو میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا تھا اس کو میں اس کے اوپر چپکا لوں گا پر اس کا ایک میں نے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو بھی آپ نے اس کے اوپر چپکانا ہے اس کے اوپر آپ کو کروز کا نشان منا دینا ہے ایک ریڈ کلر کا جو پلس کا نشان ہوتا ہے نا کروز کا نشان ہم کہتے ہیں پلس کا جو سائن ہوتا ہے وہ ہم فسٹڈ بوکس کے اوپر بنائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کیسے بنایا ہے اس کو تو اس کے لیے میں نے ایک ٹیپ کو لے لینا ہے ریڈ کلر کے ٹیپ اب بیزلی والی ٹیپ بھی لے سکتے ہو وہ بھی ریڈ کلر کی ملتی ہے اور میرے پاس اس پر کر کے پلاسٹگی ٹیپ تھی جیسے سیلو ٹیپ ہوتی ہے نا ویسے یہ پلاسٹگی ٹیپ مارکٹ سے ملتی ہے اس کو میں نے چھوڑ چھوڑے اس پر کر کے پیس کٹ کر لیا ہے میں نے دو پیس کٹ کر لیا تھا تو میں آپکو دکھاتا ہوں اس کو میں کیسے لگاتا ہوں اس جو سینٹر میں میں نے یہ لوگوں سا بنایا ہے نا میں اب لوگوں تیار کر رہا ہوں تو میں نے ایک تو یہاں پر سینٹر میں لگا لینا ہے اس کے اگر آپ کے پاس نہ ہو ٹیپ نہ ہو تو کوئی چکر والی بات نہیں ہے آپ ریڈ کلر کے مارکر سے بھی ایک روز کا نشان اس دبے کے اوپر بنا دینا تو آپ کا دبا اور بھی اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی اور دبے کو دیکھتے ہی معلوم پڑ جائے گا اگر کوئی انجان بھی اس کو آپ کے گھر میں پڑھائے یا کیسے بھی آپ کے بیگ میں پڑھائے اور بھگوان نہ کرے آپ کو کبھی بھی کبھی بھی کہیں پر بھی چوٹ لگتی ہے تو آپ کے بیگ سے اگر کوئی اس باکس کو نکالتا ہے تو اسے معلوم پڑ جائے کہ یہ فسٹڈ باکس ہے اور اس کا یوز آپ کے لگیوں چوٹ پر یوز کرنا ہے تو اس پرکار سے یہ ہمارا سائن بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ اس کو مارکر سے بنا سکتے ہیں اس کو میں ٹیپ کی مدد سے اچھے پرکار سے اس کے اوپر چپکا لوں گا گلو کا بھی اسمال آپ کر سکتے ہیں پر گلو آسانی سے نکل جاتی ہے اور گیلا ہونے کی حالت میں یہ کابض پڑ سکتا ہے تو اس پرکار سے میں نے اچھے پرکار سے دیکھی اس کے اوپر اپنے ٹیپ کی مدد سے اس کو چپکا لیا ہے اگر ہم اسے ڈبے کو ٹیڑا میڈا بھی کریں گے تو اندر کا جو سمان ہے ویسا ہی پڑا رہے گا ملو ہلے گانی ویسا ہی رہے گا کوئی بھی سمان ادھر ادھر نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ویسا ہی سمان پڑا ہوا ہے کچھ بھی سمان ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے تو اسی پرکار سے آپ نے اچھے پرکار سے اس کو fit کر لینا ہے اسی پرکار کا آپ کا box لینا ہے تاکہ آپ کا جو جتنے سائز کا آپ کا سمان ہے اس حساب سے اپنے box لینا ہے تو یہ سارا سمان ہم نے رکھ دیا ہے اس کے اندر تو اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا آپ کو اس کو use کس پرکار سے کرنا ہے مطلب آپ کو اگر سمجھنے جو چوٹ لگتی ہے تو آپ کو کس پرکار سے use کرنا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی چیز بتاتا ہوں کہ اس سائز کا اگر آپ box بناتے ہونا تو چھوٹی موٹیاں اگر آپ کا چھوٹ وغیرہ لگتی ہو اس کے لیے best ہے پر اگر آپ زیادہ use کرتے ہو فسٹڈ box تو آپ کو بڑے سائز میں بنا لینا ہے تاکہ اس کا سمان جنگل سے قتم نہ ہو تو یہ ہم نے ایمرجنسی کے طور پر اس لیے بنایا ہے کہ کبھی اس کا use کرنا پڑے آپ باہر جا رہے ہو کسی کے گھر میں جا رہے ہو اگر وہاں پر آپ کو medicine نہیں ملتی تو آپ اپنے ساتھ میں اپنا چھوٹا سا box سے لے کر جا سکتے ہو تو آپ اس box کو اپنے بچوں کے bag میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہو کہ اگر باہر کہیں ان کو چھوٹ وغیرہ ملتب نہ لگی میں تو یہ کہوں گا بھگوان سے پر اگر ایسا کچھ حالت ہوتی ہے تو ان کے پاس کم سے کم medicine ہوگی تو یہ اس پرکار سے آپ box بنا کر پر ان کو دیر سکتے ہو تو اب بات کرتے ہیں اس کے اندر جو medicine ڈھکیاں اس کو کس پرکار سے use کرنا ہے تو دھیان سے آپ دیکھنا کہ ایسے آپ کو ہاتھ میں کئی پر بھی cut لگ جائے جیسے میرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے اس سمئے تو آپ نے کیا کہنا سب سے پہلے cut میں سے آپ نے ہاتھ کو دبا دبا کر blood کو نکال لینا ملے ایک دو دون آپ نے blood باہر نکال لینا تاکہ وہ کو tetanus نہ ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ کو لوہ سے cut لگا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے split کو لگانا اس جگہ پر پھر آپ نے ڈیٹول کو لگانا تاکہ جو بیکٹیریہ ہوں گے وہ مر جائیں گے بیسے split سے ہی مر جاتے ہیں پر آپ ڈیٹول کا use بھی بعد میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس سے بعد آپ نے چھوٹا سا ایک کوٹن کا ٹکڑا آپ نے نکال لینا اور اس کے پر بیٹا ڈین کو لگانا مطلب کوٹن کے ٹکڑے کو آپ کو اس پہ اوپر رکھنا ہے بیٹا ڈین کی شیشی پر اور اس کو ٹیڑا کرنا ہے تو اس کو اچھے پرکار سے بیٹا ڈین پھائل جائے گا اور اس بیٹا ڈین جو کوٹن پر لگانا جہاں پر کچھ لگائے کچھ بھی بیٹا یا پھر آپ پٹی باندے کے بعد اس پر کر بیٹا سا تو صرف آپ کو ہی کام چل جائے گا اگر آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہو تو اس میں کینچی مت رکھنا ہو سکتا ہے اس کا یوز کرنا انہیں نہ آئے ٹھیک ہے نا اور ان کو چھوک جائے تو کینچی کو مت رکھ تو کیونکہ یہ ہاتھوں سے ٹوڑ جاتی ہے آرام سے آپ اس کو تو لگا سکتے ہو تو کینچی کی ضرورت بچوں کو نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے آپ کو بتا دیا کی کیا چیز آپ نے جو باقی جو این ہوتا ہے وہ آپ کو باقی اگر آپ اپنے پیننس کے لیے اگر اس کو بنا رہے ہو تو ان کی بلند پریشر کی یا شوگر کی میڈیسین میں رکھ سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فور لگی ہو تو لائک اور سسکرائب ضرور کر دینا اور اس چینلل سے جو سب ویڈیو کو باقی ضرور دیکھ تو تنک یو مچ گز آمد